بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ڈیشنگ لک کے مالک سلمان خان کی ایکس وائف ہوں اور سلمان خان وہاں نہ ہوں یہ کیسے ممکن ہے سلمان خان آج بھی یہاں جہاں اپنی ایکس کل پرینڈ ایشوریہ رائے کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں وہیں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں پرینڈ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایشوریہ رائے کس حد تک خصورت لگ رہی ہے ایشوریہ رائے اپنی زنگی بہت ہی اچھی اور ہشال اب اشک بچن کے ساتھ گزار رہی ہے لیکن آج بھی سلمان خان ان کے دل میں بستے ہیں یہی وجہ ہے کہ سلمان خان آج بھی ان کی یاد میں آہیں بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پیز جانتا چاہتے ہیں کہ کیوں آخر سلمان خان اتنے زیادہ دستسپیر لے رہے ہیں جبکہ یہ سب جانتے ہوئے بھی ایک ایشوریہ رائے شادی شدہ ہیں اور ان کی بہت ہی خوبصورتی ایک بیٹی بھی ہے سلمان خان اپنی بہت ساری فلموں میں سپر ہٹ ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ایکسر فرنڈ بھی فلم میں کام کر چکی ہیں دونوں کی جوڑی اس ساتھ خوبصورت ہے کہ فرنڈ ان کو آج بھی دیکھنا اپسن کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر فرنڈ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو خوشی سے جھوم ہوتے ہیں فرنڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایشوریہ رائے کی بہت خوبصورت بیٹی ہیں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہیں اور ان کے ساتھ ہر ایورٹ میں سپورٹ کی جاتی ہیں فرنڈ جانا چاہتے ہیں کہ ایشوریہ رائے کیوں صرف اپنی بیٹی کا سہتی سپورٹ ہوتی ہیں اب اشک بچند کے ساتھ نظر کیوں نہیں آتی فرنڈز ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دونوں کے درمیان بہت بڑا کلیش جا رہا ہے اور اس کلیش کی بجا بھی سلمان خان ہے سلمان خان پھر سے ایشوریہ رائے کی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں اور اب بتایا جا رہا ہے کہ دونوں بہت زیادہ شادی کے بندل میں بھی بندنے جا رہی ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ پتاب ہیں کیونکہ فرنڈز دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر سے ایک ساتھ فلم میں کام کرنے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو فرنڈز آپ کے خیال میں ہے کہ آپ سلمان خان پھر چاہتے ہیں اور ان کو آپ اشوریہ رائے سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں اپنی رائے کا اضحار کمیل سیکشن میں ضرور کریں ملتے ہیں لے چھلیہیں